امام رضا کا لقب ہے نا غریب الغربہ یعنی سب سے مظلوم امام تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں اور آتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا مولا رضا کو غریب کیوں کہا جاتا ہے حالانکہ مولا کا حرم اتنا بڑا ہے اور اس حرم میں سونا بھی لگا ہے چاندی بھی لگی آئے لیکن ہم امام رضا کو غریب کیوں کہتے ہیں حالانکہ ان کو اصل وجہ نہیں پتا کہ خود امام کا لقب لقب غریب الغربہ اس لیے نہیں ہے بارہ اماموں میں سب سے زیادہ غریب امام جو ہیں وہ امام رضا علیہ السلام اس کی وجہ بتاؤں گا اور اس کی وجہ جو امام کو دکھ اور تکلیفیں ملیں وہ اس لیے تھیں کہ اس زمانے کے شیعہ مومن تو تھے لیکن مقام یقین پر فائز نہیں تھے لوگ امام کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ مولا آپ کو بچہ کیوں نہیں ہوتا تو امام فرماتے تھے ان قریب اللہ مجھے بچہ دے گا ایک فرقہ تھا واقفیہ لعنت اللہ علیہم انہوں نے امام کی خلاف باتیں پھیلانا شروع کرتی یعنی ساتھوے امام کے بعد جتنے بھی اکثر ساتھوے امام کے جتنے بھی خاص و خاص اصحاب تھے وہ امام رضا سے پھر چکے تھے امام کی امامت کو نہیں مانتے تھے اور علیہ عزباللہ کہتے تھے یہ امام نہیں ہے کیونکہ یہ صاحب نطفہ نہیں ہے اس کے پاس اولاد نہیں ہیں لیکن امام بار بار یہ کہتے تھے سیولدو اللہ انشاءاللہ مجھے بچہ دے گا اب یقین نہیں تھا نا امام تھا لیکن یقین نہیں تھا اگر یقین ہوتا یہ کبھی بھی اپنے امام کی شان میں اتنی غصتاخی نہ کرتے تو اکثر امام پر یہ شک و شبہات ظاہر کیے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ امام رضا کے پاس اولاد نہیں ہیں ایک دن امام نے اپنے صحابی کو صبح صویر بھیجا اور کہا جتنے بھی میرے اصحاب ہیں ان کو گھر میں بلا کر رہا ہوں صبح صویر ابھی روشنی بھی نہیں ہوئی تھی یعنی ازان تو ہو گئی تھی لیکن ابھی صویرہ نہیں ہوا تھا یہ تمام تر جاتے ہیں اور اصحاب کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں فرزند رسول نے تمہیں بلایا ہے تمام تر اصحاب بنو آشم جمع ہوتے ہیں اور امام کے گھر میں آ کر بیٹھتے ہیں اب سارے انتظار میں ہیں کہ اس وقت امام نے ہمیں کیوں بلایا ہے سارے پریشان ہیں کہ اچانک مولا دروازہ کھولتے ہیں اور وہ چہرہ وہ ابو خط وہ حیبت امام کے چہرے پر تھی امام ظاہر ہوتے ہیں اور آ کر بیٹھتے ہیں تشریف فرما ہوتے ہیں سارے امام کو دیکھ رہے ہیں سب انتظار میں ہیں کہ امام رضا آپ نے ہمیں کیوں بلایا اس وقت صبح کا وقت ہے کیوں اہم بات ہے کہ آپ نے ہمیں بلایا ہے تو ایک مرتبہ امام کا سر نیچے تھا اور امام نے اپنے سر کو بلند کیا اور امام نے فرمایا قد ولد لی البارحہ کل رات خدا نے مجھے ایک فرزند عطا کیا ہے کل رات خدا نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے کہ لم یولد فی الاسلام مولودن کہ اسلام میں کبھی اس جیسا بچہ پیدا نہیں ہوا اعظم برکتن من ہو جس کی برکت اتنی ہو شبیح موس ابن عمران فالق البحار وشبیح عیس ابن مریم قدست ام ہو خدا نے مجھے کل رات ایک ایسا بیٹا عطا کیا ہے کہ وہ حضرت موس ابن عمران جیسا ہے کہ موسا نے جب اپنی ایسا کو دریا میں لگایا سورج کی روشنی دریا کی تہ تک گئی اور پورے دریا کو روشن کر دیا اللہ نے مجھے ایسا بیٹا عطا کیا ہے کہ جس کے نور نے واقفیوں کے یعنی ایسے لوگ جو ساتھ امام کو تو مانتے تھے لیکن آٹھ امام تا روک گئے کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ موس ابن عمران نے جب یعنی سورج کی روشنیوں کو دریا کی تہ تک لائے تر پورے دریا کو روشن کر دیا تھا میرے بیٹے کے نور نے واقفیت کی ظلمت اور ان کی گمراہی جو ہمارے شیعوں میں پھیلائی ہے یہ میرا بیٹا وہ ہے جو ان کی گمراہیوں کو ختم کر دے گا دوسری نسبت امام نے جو اپنے بیٹے کو دی اور فرمایا اس وقت لوگوں نے خود امام جواد علیہ السلام کے نور میں یقیناً امام زمانہ کی نور کو بھی دیکھا ہوگا اور یہ آپ اس بات پر غور کیجئے کہ ہمارے پاس لوگ چار امامی بھی ہیں شش امامی بھی ہیں یعنی چار امام والے بھی ہیں سات امام والے بھی ہیں آٹھ امام والے بھی ہیں سات امام والے بھی ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی نو امامی نہیں ہے یہ برکت امام جواد کیا ہے کہ امام جواد کے آنے سے یعنی امام جواد کے بعد جو بھی شیعہ تھا وہ بارہ امام بھلا یعنی امام جواد نے آنے کے بعد آٹھو امام کی امامت کو بھی تسبیت کیا اپنی امامت دسویں امام کی امامت گیارو امام کی امامت اور یہاں تک امام زمانہ کی امامت یعنی اس امام کے آنے کی وجود کی برکت ہی ہے کہ لوگ امام زمانہ تک بھی پہنچے اور اس کے بادشیعوں میں کوئی فرقہ نہیں بنا پھر فرمائے اللہ نے مجھے ایسا بیٹا عطا کیا ہے اس کی ایک شباہت حضرت عیسیٰ اپنے مریم جیسی ہے وہ شباہت یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں تھے تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی ماں پر تحمد لگائی تھی اور یہ دن امام رضا کو بھی دیکھنا پڑا کہ یہ وہ میرا بیٹا ہے کہ جو تحمد جس طرح انہوں نے لگائی تھی یہ میرا بیٹا اپنے والد کو سرخرو کرے گا کہ خود امام جواد کے پیدا ہونے کے بعد میرے موں میں خاک لوگوں نے امام رضا کی خلاف عجیب نسبت امام کو دینے لگے اور یہاں تک فرمایا کہ یہ امام رضا کا بیٹا نہیں ہے امام کہیں سے کوئی اور بچہ اٹھا کے لائے ہیں اور کیوں کہ ہم کہتے تھے یہ صاحب اولاد نہیں ہے یہ کہیں اور سے بچہ لے کر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے اتنا پروپیکنڈا کیا انہوں نے امام رضا کی خلاف اس حد تک پروپیکنڈا ہوا کہ بنو حاشم مجبور ہوئے امام رضا کو ایک باغ میں بلایا گیا اب ظاہر اس وقت امام جباد تین یا چار برس گئے تھے باغ میں بلایا انہوں نے کہا ہم ایک چہرے شناس کو بلاتے ہیں جو چہرے کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں یہ بچہ کس کا بچہ ہے وہ ہم نے کہا ٹھیک ہے جس کو بلانا ہے بلاؤ جو حق پر ہے اسے ڈرنے کی گیا ضرورت ہے تو اس باغ میں ان بدبختوں نے کیا کیا امام کو کہا کہ آپ باغبان کا لباس پہنے امام نے لباس پہنا باغبان کا جو باغ میں کام کرتے ہیں اور امام کے ہاتھ میں بیلچا دیا کہ آپ جا کر فلان دور جگہ پر باغ میں تھوڑا کام کرئے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ اس کے والد ہیں تو انہوں نے بچے کو بیچ میں بٹھا دیا اور خود پراکندہ ہو کے بیٹھ گئے اس کے بعد انہوں نے چہرے شناس کو اندر بلایا اب چہرے شناس باغ میں آیا اسے کہا کہ آپ چہرے شناس ہیں یہ بچہ ہے آپ بتائیے ہم میں سے ہم سب میں سے اس بچے کا والد کون ہے اُس چہرے شناس نے بچے کو کہا کہ بچے کھڑے ہو جاؤ مولا جواد کھڑے ہوئے کہا کہ چند قدم آگے جاؤ چند قدم آگے گئے چند قدم پیچھے آؤ چند قدم پیچھے آئے پھر بچے کو کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے اسی طرح امام کو ادھر ادھر چلایا اور ایک مرتبہ جتنے بھی حاضرین تھے اس نے تمام حاضرین کے چہروں کو دیکھا ایک ایک کو دیکھا ایک ایک کو دیکھا اور آخر میں چہرے شناس نے کہا میں تم سب میں اس بچے کا باپ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا اتنے میں دور سے اس کی نگاہ امام رضا پر پڑی بہت دور کھڑے تھے اور کسی درک کے نیچے ہاتھ میں بیل چالیے درخکاری کر رہے تھے اس نے دور میں کہا کہ اگر اس بچے کا والد کوئی ہو سکتا ہے وہ دور سے آنے والا وہ شخص ہے جو اس کا والد ہے اس طرح احجازی طور پر اور بہت ساری باتیں ہیں جو امام جواد کے والد سے منقول ہیں اس طرح امام جواد کی شان ہے تو ہر احلوبیت علیہ السلام نے اپنے مختلف اوقات میں اپنے شیعوں سے انہوں نے تکلیفیں دیکھی ہیں ان کے زخم زبان سے اماموں نے تکلیفیں دیکھی ہیں ان تمام ترکی وجوہات یہ تھی کیونکہ وہ مقام یقین پر نہیں تھے مان تو لیا تھا مومن تو تھے لیکن ان کے وجود میں دوسرے لوگ آتے تھے وہ شک و شبہات کو ڈالتے تھے ان کا ایمان تباہ ہو برباد ہو جاتا تھا تو اگر یقین ہو تو انسان کا یقین اتنا بلند ہو جاتا ہے وہ کربلا کے اصحاب میں سے بن سکتا ہے یقین اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت سارے قصے آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ مولا آپ کی محبت ہمارے خون میں ہمارے گوش میں ملی ہوئی ہے جب محبت اتنی مل جائے اور اس مقام یقین پر ہم پہنچ جائیں تو یقیناً امام زمانہ کے تین سو تیرہ صحابیوں میں سے ہم بن سکتے ہیں